اسلام علیکم میں ہوں کاشف علیف لیپس کی طرف سے اور یہ میری ویڈیو جو ہے یہ ان تمام دوستوں کے لئے جو الیکٹونکس کا شوق رکھتے ہیں یا الیکٹونکس کا کام کرتے ہیں تو میں نے کوئی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے ارموست ڈیڑھ ماہ پہلے میں نے آرڈر کیا تھا علی ایکسپریس سے ایک ملٹی میٹر تو فائنلی کوئی ڈیڑھ ماہ کے بعد یہ میرے پاس آج پہنچ چکا ہے تو میں نے کہا کہ یہ جو اس کا ریو ہے اس کی پہلے کی انبوکسنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو اس کو اوپن کرتے ہیں یہ میں نے جی زیٹی وائے کا زوئی کا ملٹی میٹر تھا زیٹی وائے اس کا موڈل ہے تو یہ بیسکلی زوئی یا زیٹی وائے یہ کمپنی ہے جو کہ منفیکچرر ہے اور انہی سے بہت سارے برینڈنگ والے یا ڈسٹیبیوٹر ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ اس کی برینڈنگ کر کے بھی اس میٹر کو سیل کرتے ہیں لائک ایننگ ہے اور اس کے بعد ریچ میٹرز والے ہیں یہ سارے اور زیٹی کا اس کے علاوہ بھی ان کا برینڈ ہے زوئی کا تو یہ سبھی ایک ہی میٹر ہے مگر یہ مختلف لوگ ہیں مختلف کمپنیز ہیں جو اس کو اپنے برینڈ کے ساتھ سیل کرتی ہیں تو یہ جی میں نے جو آرڈر کیا تھا میٹر ٹھیک ہے یہ کوئی مجھے پڑا ہے تقریبا پانچ ہزار کے نزدیک کچھ شپنگ تھی اس کے اندر ٹھیک ہے اور باقی اس کی قیمت تھی تو یہ رانڈر بورٹ مجھے پانچ ہزار کے نزدیک پڑا ہے اور ساتھ میں دی اس میں انہوں نے یہ ایک پیکٹ آیا ہے اس کے ساتھ اس میں اس کے جو پروڈز ہیں یہ ایکسٹرا پروڈ ہیں پروڈ جو ہیں یہ ایکسٹرا ہیں یہ انہوں نے بھیجے ہیں ٹھیک ہے نارمل اچھی کوالٹی کے ہیں بہت زیادہ ہائی اینڈ لکٹ فلوک وغیرہ کے مقابلے میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں بہت کافی اچھا ہے تو جیسے کہ نارملی جو ہے یونٹی کے برینڈ ہیں تو سیم وہی کوالٹی مجھے نظر آ رہی ہے جیسے کہ میں میرے پاس یونٹی کے بھی میٹر اورلی ہیں فلوک کے بھی ہیں تو یہ یونٹی کی طرح کی کوالٹی ہے تو بہت بڑی نہیں ہے اتنے پیسے میں بہت زبردست چیز ہیں اور میٹر اب کھولتے ہیں میٹر دیکھتے ہیں کیا کیے چیزیں ہیں یہ جناب اس کے اندر ایک تو انہوں نے یہ میٹر ہے دیکھیں میں بہت خوبصورت ہے اور ساتھ میں یہ بہت زبردست چیزیں انہوں نے ایک بیگ دیا ہے کہ آپ اس کو میٹر کو اس کے اندر ڈال کے اس کو سیو کر سکتے ہیں ویسے ہائیٹھا انہوں نے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں خیر انہوں نے دیا ہے کافی خوبصورت ہے اور کیوٹ ہے بہت زیادہ اور ساتھ میں یہ اس کے ساتھ اپنا ایک سیٹ ہے اس کے اندر پاؤ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ انہوں نے دیا ہے ایکسرا ایک سیٹ دیا ہے انہوں نے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جس سٹور سے میں نے لیا ہے ان کو ایک پیکج تھا اور یہ اس کا اپنا اوریجنل اس کے ساتھ ہے تو اس کی بھی قوالٹی تبیباً وہی قوالٹی ہے دونوں سیم قوالٹی کے ہیں ناٹ بیٹ اچھا ہے یہ دیکھیں بڑی شاپ اس کی ٹپ ہے تو آپ اس کو جو ایس ایم ڈی کمپوننٹس ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور بڑی زبردست ہے اور یہ کروم پلیٹڈ ہے دونوں دونوں پروب چلہیں یہ کروم پلیٹڈ ہیں اور یہ ربر کا ہے کافی اچھی قوالٹی کا ہے ناٹ بیٹ ساتھ میں یہ ایک تھرمل پروب ہے تو اس سے اس میٹر میں فیسلیٹی ہے کہ آپ اس سے جو ہے ٹیمپریچر ہے وہ بھی اسے میجر کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے ساتھ میں اس کے ایک تھرمل میجرمنٹ کا پروب بھی دیا ہے میں آپ اس کو کھل کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی تو یہ بھی اگر ضرورت پڑے تو آپ میں اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں جناب یہ اس کا ایک اس کا قوالٹی کنٹرول کا یا کیوسی پاس کا لیول ہے وہ انہوں نے دیا ہے اور اس کے انتر اور کیا ہے جی یہ جناب اس کی ایک مینوال ہے جنرل ہے چونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ او ای ایم ہے زوئیو کے یا زیٹی بائی جو ہے یہ او ایم ہے تو یہ مختلف برینڈز کو میٹر بنا کے سپلائی کرتے ہیں جو برینڈنگ جو کمپنی دوسری ہے وہ اس پر اپنا برینڈ جیسے یہاں پہ یہ زوئی لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ایننگ ہے ایننگ کا غالباً اس کا نیا موٹل ہے اس کا ایک وہ اسی برینڈ میں ہے یہی چیز ہے مگر وہ برینڈ چینج ہے نام انہوں نے ایننگ ہے ایننگ کے ساتھ انہوں نے کچھ اپنا موڈل دیا ہوا ہے تو یہ جو مینوال ہے وہ اس میں اس میں انہوں نے کوئی کسی برینڈنگ نہیں کی ہے ایک جنرل نے مینوال بنا دی ہے تاکہ وہ ایننگ والے بھی یہی مینوال یوز کرتے ہیں اور باقی بیلچ میٹر والے بھی اور زوئی والے بھی سارے کسی مینوال کو یوز کرتے ہیں تو اس میں مختلف انہوں نے چائنیز میں ہے انہوں تو پڑھ نہیں سکتے ہیں پاکستانی جو ہیں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں اس میں بتائی ہیں اب اللہ علم کیا لکھا ہوا ہے جو چائنیز جانتے ہیں تو وہ تو صحیح ہے اس کو پڑھ لیں گے تو یہ جناب یہ اس میں میٹر ہے ٹھیک ہے اور بیٹریز اس کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہیں بیٹریز جو ہیں وہ ہمیں خود سے اس کے اندر ڈالنی پڑیں گی تو اچھا جی ہولڈ ہے اس کے اندر یہ اس کے اندر ٹارچ ہے ان سی وی ہے نون کانٹیکٹ وولٹیج میئرمنٹ جو ہے یا وولٹیج ڈیٹیکشن ہے کہ آپ جو ٹیسٹر سے ہم کام لیتے ہیں تو اس سے ہم بغیر اس کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہاں لائیو اور نیوٹرل کا جو فیز ہے اس کو یہ چیک کر سکتے ہیں اس میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اس سے آپ یہ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی وائر میں بریکج آ گیا ہے اور وائر خراب ہے اور وہ کہاں سے خراب ہے اگزیکٹلی کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے وائر کے اندر یا جلی ہوئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کے اندر بریک ڈاؤن ہے اوپن سرکٹ ہے تو آپ اس سے اس کو بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست چیز ہے اور اس میں بیٹریز ڈالتے ہیں ہم اور اس کو دیکھتے ہیں پھر تو اس میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں میں سمجھ رہا تھا یہ اترے گا نہیں بٹ یہ فکس نہیں ہے یہ اتر جاتا ہے مگر اس کے لئے آپ کو یہ کھولنا پڑے گا تو جی ہم اس کے اندر بیٹریز ڈالتے ہیں تین ٹیپل اے کے سیڈ ڈالتے ہیں اس کے اندر تو یہ آنڈ باؤٹ ساڑھے چار وولٹس پہ چلتا ہے فرحال تو میں اس میں سیلی ہوس کر رہا ہوں بٹ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے اندر ایک بیٹری جو ہے 3.7 وولٹ کی اٹھارہ چیسو پچاس والی بیٹری جو ہے یا موبائل کی بیٹری ہے اس سے ایک میں اس میں بوسٹ کنورٹر بنا کے تو وہ لگا دوں بوسٹ کنورٹر کے درو جس کے سارے چار وولٹ بنا کے اس کے لگا دوں تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ہم اسے چار بھی کر سکیں گے تو یہ سیل سے جان چھوک جائے گی تو یہ جی میں اس کے اندر سیل ڈال دی ہیں اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ کافی امپریسیو ہے کہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لائٹ ویٹ ہے ہاتھ میں آ جاتا ہے آپ کے سکرین کافی بڑی ہے اور اس میں بسکلی چار انہوں نے پروپس کے لیے دی ہوئی ہے پورٹ نمبر ایک یہ تو یہ بند ہے اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے بٹ یہ دس امپیر کا فیوز ہے ٹھیک ہے یہ دس امپیر کی چیکنگ کے لیے ہے دس امپیر کو معیر کرنے کے لیے میکسیمم جو کپیسٹی ہے اور یہ اس کے ساتھ پورٹ آ رہا ہے تو نے دی ہوئی یہ ہے ٹو ہنڈرڈ میلی ایمپیر میکس مطلب دو سو میلی ایمپیر زیادہ پریشیس جو ہے اس سے ہم میرمنٹ کر سکتے ہیں دو سو میلی ایمپیر تک ساتھ میں یہ کامن پورٹ ہے کامن پورٹ جو سب ہی ب who support کرے گی کامن پورٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کی مین پورٹ ہے جسسے ہم وولٹ اس کے بعد فرکوینسی میجر کر سکتے ہیں اور czy ریزسٹنس میجرمنٹ کر سکتے ہیں Kapasitans کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں ڈائیوڈز وغیرہ اور ساری چیزیں اس سے ہم کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو ذرا لگاتے ہیں پہلے اس کے پروپ لگاتے ہیں تو پیوے جی میں نے اس کے پروپ سے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ جناب اس کے پہنے دکھا دیئے پروپس اور اچھا جی یہ اس وقت آف عالت میں ہے تو یہ اس کا وی ایف سی یا وولٹیج ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ بڑا زبردست قسم کا اس کا ویو ہے یہ دیکھیں ذرا یہ اچھا بلیک بیگراؤنڈ ہے یہ اور ساتھ میں وائٹ اس پہ جو فگرز ہیں وہ شو ہوتے ہیں اچھا یہ ایک چیز اور بتاتا چلو یہ آٹومیٹر ہے اب آٹومیٹک اس کی رینج ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو اس کی سیٹنگ جو ایجسٹ کرنی پہتے ہیں آپ کو صرف یہاں سے جوز کرنا ہے کہ آپ نے کیا چیز میئر کرنی ہے اس میں جو بھی آپشن ہے جب یہ یوز کریں گے تو اس کی رینج جو ہے آٹومیٹر کر لے گا اس کو اس کو ایجسٹ کر لے گا اپنی ضرورت کے حساب سے ہے کمپوننٹ کے حساب سے یہ اس وقت زیرو پہ آ رہا ہے ساتھ میں اس میں انہوں نے رینج بار بھی دیا ہوا ہے آٹو ہے یہ ڈی سی ہے یہ اس میں کچھ اس کی میجرمنٹ آپ کے ساتھ میں شو کر رہا ہے سکرین دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے جو آپشن ہے یہ وی ایپ سی اور وولٹیج کا آپشن ہے اس میں دو تین تیران کی چیزیں ہیں نمبر ایک تو آپ ڈی سی وولٹیج سب سے پہلے یہ سکرین جب آپ کو کرتے ہیں دی سی وولٹیج پہ ہے تو آپ اس پر ڈی سی وولٹیج ہے سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ ون ملی ایم پر تب سو ملی ایم تک اس کی رینج ہے کم سے کم یہ سو ملی ایم جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے کم سے کم جو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد پر در جو زیادہ ڈی سی وہ آپ کو یہ ایک ہزار تک یہ dc اس کی رینج ہے وہ آپ اس کو اسے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوپر ایک رینج کا بٹن ہے سیلیکشن کا جب آپ اسے کلک کرتے ہیں یہاں بطن دباتے ہیں تو یہ ac پہ چلا جائے گا اب ac پہ vfc ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ آپ کو وولٹیج شو کرے گا یہ آپ دیکھیں یہ اس وقت یہاں پہ دیکھتے یہ ac پہ آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا تو یہ اس وقت نمبر ایک تو یہ آٹو رینج پہ ہے یہ سیلیکشن اس کی رینج کی خود ہی یہ کرے گا دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ دو چیزیں چیک کرتا ہے ایک تو فرکونسی چیک کرتا ہے دوسرا یہ اس کی ڈیوٹی سائیکل جو ہے وہ بھی یہ اس کو آپ کو دکھاتا ہے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے اس کو میرے کرنے کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو ایسی میرے پاس اس وقت چونکہ کوئی سپلائی نہیں ہے ایسی کی ٹھیک ہے ساکٹ نہیں ہے تو میں آپ کو چیک تو کر کے نہیں بتا سکتا ہوں مگر یہ میں اس کے فنشن آپ کو الیبریٹ کر دیتا ہوں ایسی میں جب اسے دوبارہ آپ کلک کرتے ہیں یہ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جناب یہ ہرڈز میں فرکونسی بتا رہا ہے اوپر ساتھ میں ایک چھوٹا سا یہ جاں پہ دیکھیں یہاں پہ ڈسپلی آ رہا ہے فگرز آ رہا ہے یہ اس کی پرسنٹیج ہے پرسنٹیج مطلب یہ اس کا ڈیوٹی سائیکل ہے کہ اس وقت جو بھی آپ کے ایسی ووٹیج ہو کے اس کی ڈیوٹی سائیکل ہوتا ہے اور اس کی فرکونسی ہوتی ہے نارملی ہمارے جو ٹو 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 ٹی ووٹیجز یا پاکستان میں جو سٹینڈر چلتے ہیں اس کی فیفٹی ہرڈز اس کی رینج ہے مطلب فیفٹی ہرڈز کی ہماری فرکونسی ہے ہمارے ٹو 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 جس کی تو اسی طرح جو بھی اس کا ڈیوٹی سائیکل ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ آپ کو شو کرے گا یہاں پہ اس کے بعد پھر جب آپ اسے کلک کرتے ہیں ہے تو یہ جناب دوبارہ ڈی سی پہ چلا جاتا ہے ڈی سی کے ملی وولٹ پہ تو یہاں سے آپ اس کو ڈی سی ووٹیجز کے چیک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھے گا یہ ہائی ووٹیجز ڈی سی کا آپشن ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور آپشن ہے یہ آپ دیکھئے یہ جو آپشن ہے یہ ملی وولٹ کے لیے ہے ملی وولٹ کے لیے اور ساتھ میں ٹیپریچر کے لیے ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ایک سوری پراہ بات آتا ہے جسے آپ اور ٹیپریچر چیک کر سکتے ہیں تو جب اسے آپ نے چیک کرنا ہو تو یہی سے آپ اسی آپشن پہ رکھ کے آپ ٹیپریچر بھی چیک کر سکتے ہیں نارملی جب اسے آپ سی لیکٹ کرتے ہیں اس آپشن کو تو یہ ڈی سی آٹو پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم اسے پوائنٹ 0 1 ملی ایمپ سوری ہم اس کو میر کر سکتے ہیں اس کی جو ڈی سی وولٹیجز ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ اسے سیٹ کریں گے تو یہ اسی پہ چلا جائے گا اسی طرح ہم ساتھ میں اس کی فرکونسی بھی آئے گی ٹھیک ہے اور یہ ٹو ایم ایس بھی ساتھ دکھا رہا ہے کہ یہ ٹو ایر ایم ایس ملڈی میٹر ہے ٹھیک ہے پھر آپ اسے سیٹ کریں گے تو یہ اسی طرح جیسے ہم ہائی وولٹیجز پہ آپشن تھا تو یہ سیم آپشن ہے جس اس میں رینج کا فرق ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہ میں دوبارہ اس کو پریس کی ہے تو یہ فارن ہائٹ پہ چلا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ایف لکھا رہا ہے یہاں پہ سینڈی گریڈ آ رہا ہے تو یہ بیسکلی یہاں پہ ہم اس کا ٹھمٹریچر کر سکتے ہیں ٹھمٹریچر کے پروپ کے ساتھ دوبارہ سیٹ کرتے ہیں تو یہ آٹو ڈی سی پہ چلا گیا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے چیز ہے کہ یہ اس میں رینج کا آپشن ہے پھر یہ مینیم میکسیمم کا آپشن ہے پھر یہ اس تحادت میں ایک ہولڈ کا بٹن ہے تو مینیم میکسیمم کا آپشن ہے کہ آپ کوئی پہ وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ میکسیمم اس کی جو وولٹیجز سلائنڈ پہ آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں تو جب آپ اس افشن کو آپ سلیٹ کریں گے میکسیمم کو تو یہ صرف جو میکسیمم وولٹیجز ہے اس کو ہی آپ کو شو کرے گا وہ ہی کاؤنڈ کرے گا اس لائن پہ جتنے بھی وولٹیجز ہوں گے اسی طرح مینیمم کا ہے تو یہ مینیمم وولٹیج کتنے ہوں گے وہ آپ کو دکھائے گا تو یہ اگر آپ اسے تھوڑی دیر دبا کے رکھیں گے تو یہ دوبارہ نارمل حالت میں چلا جائے گا جس سے کہ آپ نارمل اپنے وولٹیجز بغیرہ چیک کر سکتے ہیں یہ ایسی ڈی سی دونوں پر اگام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ہولڈ کا بٹن ہے جب آپ اسے پریس کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی سکرین پہ جو ریڈنگ آ رہے ہوگی یہ اس کو ہولڈ کر لے گا دوبارہ پریس کرنے سے یہ دوبارہ نارمل حالت میں چلا جائے گا تو اس کے بعد یہ رینج ہے ٹھیک ہے رینج ہے ریلٹیوٹی کا بٹن ہے یہ مینول سیلیکشن کے لیے وضعب آپ آٹو پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے وولٹیجز اس کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے ملٹی وولٹ ملٹی وولٹ یا کتنے اہم یا کتنی دیسٹنس جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھا اس کے آگے جو آپشن ہے یہ ہے اہم کا ہے ساتھ میں یہ ڈائیوڈ یا کنٹینیوٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کپیسٹنس چیک کرنے کے لیے ہے نارملی ڈیفارڈ حال میں یہ آٹو پہ ہوگا اور یہ ملی ساری ریزیسٹنس پہ ہوگا ٹھیک ہے اسے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ریزیسٹنس ٹھیک ہے یہ چیک کر رہا ہے اگر اسے آپ پریس کریں گے اس بٹن کو اوپر سیلیکشن کی والے بٹن کو تو یہ کنٹینیوٹی پہ چلا رہے گا تو یہ دیکھیں یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے یہاں پہ آپ ڈائیوڈ چیک کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹریس ہے اس کی کنٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں دوبارہ سے آپ جب اس پریس کریں گے تو یہ نینو فیرٹ پہ چلا جائے گا تو نینو یہاں پہ این ایف لکھا آ رہا ہے تو یہ بس لیے کپیسٹر چیک کرنے پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ آپ اس کی کپیسٹر چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ڈوائز کی کسی بھی کپیسٹر کی تو اس کی بھی ایک مقصود رینج ہے یہ غالباً شاید ہنڈرڈ فیرڈ سے لے کے تو کچھ پی کو فیرڈز تک ٹوانٹی پی کو فیرڈز تک اس رینج کے اندر سب ہی کپیسٹر کو چیک کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اسے دوبارہ پریس کرتے ہیں اس کو کیلو ہوم میں یہ ریزسٹنس پہ لے کے جاتے ہیں تو ریزسٹنس پہ یہ اس میں ایک مینویل کا آپشن بھی ہے مینویلی آپ اسی ریزسٹنس بھی چیک کر سکتے ہیں اور آٹو رینج پہ بھی آپ اس کی اسے ریزسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس کے ساتھ منیمم میکسیمم کا آپشن بھی ٹھیک ہے وہ جی اس پہ کام کرے گا جائے کہ آپ اسے اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد نسی بھی ٹیسٹ ہے یہ کہنے کے نون کانٹیکٹ وولٹیج ایسی وولٹیجز ہوتے ہیں لائن کو اس کو ہارڈ لائن کو چیک کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اسے جیسے ہم ٹیسٹر سے کام لیتے ہیں کہ جب ٹیسٹر کہی پہ لگاتے ہیں ہارڈ لائن پہ تو وہ اس کی لائٹ جلتی ہے تو اس سے ہم بغیر اسے ٹچ کیے ہم ایسی لائن کو چیک کر سکتے ہیں فرض کریں یہ میرے پاس ایسی کی لائن ہے تو جیسی میں اس پہ لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو شو کر رہا ہے اس کی یہ اس کو دور لے کے گیا ہوں یہ اس پاس لے کے گیا ہوں تو یہ اس کو بغیر ٹچ کیے کنڈکٹ کیے یہ اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے میں پتہ چاہتا ہوں کہ کہاں پہ وولٹیجز آ رہے ہیں کہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد یہ فرکوینسی آؤٹ کا آوشن ہے جو یہ بیسی لی فنکشن جنریٹر آپ کہہ لیں کہ چھوٹا سا فنکشن جنریٹر ہے یہ آپ کو فرکوینسی آؤٹ دے گا اسے آپ ضرورت پڑتی ہے آپ کو فرکوینسی کہیں پہ انجیکٹ کرنے کی تو یہ اسے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جناب جاتا ہے ففٹی ہرٹس سے لے کے تو یہ اس کی رینج ہے ایک آئی ٹنک یہ فائیف کلو ہرٹس تک یہ جی یہ فائیف کلو ہرٹس تک ففٹی ہرٹس سے لے کے فائیف کلو ہرٹس تک یہ فرکوینسی جنریٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ ڈی سی ای سی ایمپیرز آگئے اس سے آپ ڈی سی ای سی ایمپیرز چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے لگ سے دو کوش دی ہوئی ہیں انہوں نے یہ اس کے بعد ملی ایمپیرز ہیں تو اس میں بھی آپ ای سی دی سی دونوں چیک کر سکتے ہیں پھر یہ مائکرو ایمپیرز ہیں اس سے آپ مائکرو ایمپیرز جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ آٹو بھی ہے کنو آپشن اور ساتھ میں اس کے آپ مینویل بھی سیلیکشن کر سکتے ہیں آپ کتنی ایکیوریسی سے اس کو میر کرنا چاہتے ہیں وہ تو میں سب سے پہلے آپ کو خودا سا کنٹیوٹی پہ اس کو لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو ڈائیوڈ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کی کنڈیشن اس پر کیا ہے ایکیوریسی کتنی ہے تو یہ میرے پاس ایک ڈائیوڈ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھی اور یہ میں اس کو چیک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ایک نارمل ریکٹی فائر ہے فاسٹ ایکیوریڈ ہے غالبا تو یہ 0.178 وولٹجز دکھا رہا ہے یہ اس کے فارورڈ وولٹجز ہیں تو اسے ہم ریورس بائس میں تو یہ دیکھیں 0.178 وولٹجز اس دائیوڈ کے جو فارورڈ وولٹجز ہیں وہ 0.178 وولٹجز ہیں تو اسی طرح چلی اس کو ہم ریزسٹنس پہ لے کے جاتے ہیں یہ میں نے کچھ ریزسٹنس ہم پاس رکھی ہوں یہ 470 اہم کی ریزسٹر ہے تو یہ میں اسے کنیٹ کرتا ہوں یہ آٹو رینج پہ ہے تو یہ دیکھیں یہ 462 اشاریہ 34 یہ اس کی ریزسٹنس دکھا رہا ہے اہم میں تو یہ آٹو رینج پہ تھا ٹھیک ہے اگر آپ اسے مینول پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے مینول پہ کر دیا اس کو اہم پہ کر دیا اور اہم پہ کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اس کو چیک کیا تو یہ دیکھیں 462 اشاریہ 642 یہ اس پہ دکھا رہا ہے تو کافی ایکوریٹ ہے کیونکہ یہ بیسکلی ہائی ایکوریسی کی ریزسٹر نہیں ہے نارمل ریزسٹنس ہے اس میں 5 to 10% ایکوریسی ہوتی ہے اس ریزسٹر کی نارمل کی تو یہ وہ وانی ریزسٹر ہے تو یہ تھی چار پتر ہم کی ریزسٹنس اب میں اس پہ اس کو میں آٹو پہ کر دیتا ہوں ریزسٹر سے میں اس پہ 100 کلوہم کی ریزسٹر چیک کر رہا ہوں یہ 100 کلوہم کی ریزسٹر ہے یہ دیکھیں 100 and آلموست پوری کی پوری یہ 100 کلوہم کی ریزسٹر بھی شو کر رہا ہے آپ کیجئے گا اچھا جی فردر ہم اس میں یہ 4.7 کلوہم کی ریزسٹر ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ آٹو پہ ہے یہ اس کی سیلیکشن جو ہے وہ خود ہی کرتا ہے کہ آپ کتنے اہم کی ریزسٹر چیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں 4.7 11 کلوہم تو یہ چار شریعت 711 کلوہم یہ ریزسٹر کی شو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کرتے ہیں 1 اہم کی ریزسٹر یہ میں مختلف ریزسٹر آپ کو اس لیے چیک کر بہنم تاکہ اس کی تھوڑی سی ایکیوریسی کا پتہ چل جائے میٹر کی ملٹی میٹر کی یہ دیکھیں یہ 1.7 1.5 یہ اس کی ریزسٹر شو کر رہا ہے یہ چیز نوٹ کریں کہ اس کے اندر ایک ریلیٹیوٹی ہوتی ہے کیونکہ پروپس کی اپنی بھی ایک ریزسٹنس ہے جب آپ اسے ٹچ کرتے ہیں آپ اس میں دیکھیں 0.31 اس کی ریزسٹنس شو کر رہا ہے اب اس کو 0 کرنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ اسے آپ کی ریزسٹنس ہے اس کو میئر کریں اس کو الگ سے میئر کریں اسے مائنس کر دیں دوسرا اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو ریز ہے اس کو اس کو relative کر دیں یہ میں نے اس کو range relative کا button اس کو press کر کے تھوڑی دے رکھا ہے تو اوپر relativity کا button show ہو رہا ہے مگر اس کو دبانے سے پہلے آپ نے props کو اس طرح سے touch کر لینا آپس میں تو اس کے بعد جب آپ اس کو relativity کا button press کریں گے تو یہ automatically subtract کر دے گا آپ کی further job یا values measure کریں گے تو یہ اس وقت zero zero پہ چلے گئے ہیں ہم اس کو میں نے zero کر دیا تو یہ دیکھیں یہ exact اس کی one home کی existence ہے ہے اس کی value one point zero zero آپ کے سامنے ڈسپلی کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی resistor کہنے کے ہے one home کی اچھا جی اس کے بعد آتے ہیں ہم kapasitur پہ تو یہ میرے پاس ایک kapasitur ہے جی یہ under uf کا ہے under microfarad کا ہے اس کو میں kapasitur پہ لے کے جاتا ہوں auto range پہ ہے اور یہ میں اس کو kapasitur کو چیک کرتا ہوں negative to negative and positive to positive یہ میں اس کو چیک کر رہا ہوں یہ اس کو measure کر رہا ہے تو یہ لیکھیں 91.5 almost یہ اس کی kapasitur دکھا رہا ہے uf کے ادھر 91 شریعہ something uf تو اتنی مطلب یہ kapasitur بھی جو ہیں یہ بھی hundred percent accurate نہیں ہوتے تھوڑی ان کی زیادہ بھی ہو سکتی کم بھی ہو سکتی ہے اگر round board اس کے پاس پاس ہے تو یہ بہترین ہے چونکہ normally یہ filtration پہ لگتے ہیں kapasitur تو اتنی accuracy بھی اس میں ضروری نہیں ہے تھوڑی بہت دو چار uf kapasitur کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی اچھی accuracy ہے اس کی اس کے بعد جناب ہم اس کو 22 uf اس پہ چیک کر لیتے ہیں 22 uf کا kapasitur لے کے تو یہ جی 22 uf کا kapasitur ہے اس کی آپ دیکھے گا ڈیرین ایس کو تو اب اس کے connect کی ہیں تو یہ دیکھیں یہ 23.5 micro farad جس میں display کر رہا ہے تو میں جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ 24 uf آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ questions ہے تو 100% نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ high accuracy kapasitur نہیں ہے تو ٹھیک ہے اچھی اس کی range ہے اور test بھی بلکو ٹھیک کر رہا ہے اب ہم اس میں یہ میرے پاس ایک 100 nanofarad کا kapasitur ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں جسے ہم پی ایس بولتے ہیں نارملی تو یہ دیکھیں یہ 100 کا ہے تو یہ 103.2 micro farad آپ کے سامنے display کر رہا ہے جس میں بھی ہوئی بات ہے کہ 100% نہیں ہوتی ہے یہ بھی ایک 100 micro farad کا kapasitur ہے تو یہ میں اس کو connect کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک 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 فل کیا کپیسٹر ہے یہ کنیکٹنگ ہو پا رہا ہے جی یہ کپیسٹر اس میں display نہیں کر رہا میں ایک اور 100 کا لے کے چاہت کر دیتا ہوں یہ بھی 100 کا کپیسٹر ہے 100 nanofarad کا تو یہ دیکھیں 101.1 تو اوورال میرا جو اس میٹر کے بارے میں خیال ہے اچھا میٹر ہے آپ کو پانچ ہزار کی رینج میں ایک میٹر جس کے اندر آپ کو ملی ووٹس تک آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں وولٹیجز ڈی سی ای سی پھر آپ کو ایک فنکشن جنریٹر ملتا ہے پھر اس کے اندر آپ کو مائکرو ایمپس بھی آپ اس میں میر کر سکتے ہیں ٹو ایم 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 ایس ہے اور ان سی بھی ہے نون کانٹیک وولٹیجز ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں پھر کپیسٹر آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں تو نورملی جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر لیب میں ضرورت ہوتی ہے الیکٹرونکس کی لیب میں کی تو یہ ساری چیزیں آپ ایک ہی میٹر سے میر کر سکتے ہیں پھر ڈسپلی بھی اچھا ہے اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ میٹر آٹو آف فنکشن کے ساتھ ایکپٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ اسے تھوڑی دیر بار رٹ کے بھول جاتے ہیں آپ اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں کرتے تو کسی بھی ایکٹیوٹی نہ ہونے کی صورت میں یہ خود با خود کو آف کر لیتا ہے جس سے آپ کی بیٹی کی بڑی سیونگ ہوتی ہے تو بیٹی بچ جاتی ہے باقی ایکوریسی اس کی اچھی ہے ریزیسٹنس آپ کے سامنے میں نے چیک کی اچھی ایکوریسی دکھا رہا تھا کبیسٹر چیک کی اچھی ایکوریسی دکھا رہا ہے تو اوورال اچھا ملٹی میٹر ہے تو پاکستان میں یہ ہوگا کہ نہیں میں نے تو چونکہ باہ اسے مگوایا تھا تو آپ بھی اسے اگر مگوانا چاہیں تو آلی ایکسپریس وغیرہ سے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں کسٹم وغیرہ کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے اس کے اوپر تو آپ کو دو تین سو رویہ آپ اگر بینک سے اپنے بینک اکاونٹ سے آپ اس پر کی پیمنٹ کریں گے تو تین چار سو دو تین سو رویہ جو ہے وہ آپ کا اس پر کٹ ہوتی ہوگی اس کے بعد کنورزیشن جو بھی کنورزیشن جو بھی ہوگا اس کا وہ ہوگا تو آپ کو کہلیں کہ پانچ ہزار کے لگ بگ پانچ چھ ہزار میں اتنے میں آپ کو یہ پڑ سکتا ہے میٹر تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے کس ٹور سے پرچیز کر رہے ہیں پھر مارکٹ کی اس میں اس طرح سیچیشن کیا ہے تو میں نے یہ مگوایا جا تھا یہ زوئی کا ڈی 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 میٹر ہے تو یہ مختلف برینڈ ہے میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایننگ جو ہے وہ بھی اس کو بیچ رہا ہے ریچ میٹر والے وہ بھی بیچ رہا ہے تو بسیلی یہ ڈی 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 زول ٹیک جو ہے وہ بناتی ہے اس کو مینفیکچر وہ ہے بیسیلی او ای ایم تو وہ مختلف جو بھی کمپنی ہیں اس سے خریدتی ہیں پھر اپنی برینڈنگ کرتی ہیں تو اسی صاحب سے مطلب وہ مارکیٹ کرتی ہیں پھر برینڈنگ کر کے وہ اس کو بیج رہی ہیں بیسیلی یہ ایک ہی میٹر ہے اندر سے تو اچھا میٹر ہے جی یہ میرا اس میں ریویو تھا اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ کوئی اچھی ویڈیو لے کے آپ کے پاس ہوں گا کوئی اچھی انفرمیٹی جس سے سب کا فائدہ ہو جس کے تھوڑی چیئے انفرمیشن لوگوں کو مل جائے تو تب تک لیے ادازو دیجئے اللہ حافظ